ابھی کافی لوگ یہ لگا رہے ہیں اور کافی مہنگا پروڈیکٹ ہے یہ وہ دیسی تھوم اور اس تھوم میں کافی ڈیفرنس ہے ابھی تو مرکیٹ پر نہیں آیا ہے نا یہ مرکیٹ پر آتے ہاتے ہیں اس کو چار پانچ سال لگ جائیں گے ابھی اس کو کھانے میں استعمال نہیں ہو رہا یہ سترہ زار سولہ زار اگر آپ اچھی میند کریں تو پینٹیس مان نکل آتا ہے تیس پینٹیس مان اچھی اس کی خدمت کی جائے چھین لاکھ مان ہے بارہ لاکھ روپے مان تقریب ہوں یہ دو کنال پہ السلام علیکم تیلی مارکیٹنگ سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور روست کامران احمد جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم روزانہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور یاد سے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا پیش کو لائک کیجئے گا فالو کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ایسا ہے کہ مارکیٹ میں سوشل میڈیا پہ بہت ساری دھوم دام مچی ہوئی ہے گارلک کی لیسن کی دھوم کی تو یہ ہمارے علاقے میں زمیندار ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس بہت زیادہ رکبہ بھی ہے اور یہ تیاری کر رہے ہیں گارلک کی اس لیسن کی کہ وہ پتہ نہیں اس کا کیوں اتنی دھوم ہے کہ کروڑوں میں بیگتا ہے جی لاکھوں میں بیگتا ہے جی یہ ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے بڑا بزنس ہے جی تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص بات ہے اور اس میں کیا اتنا بزنس ہے جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی شاویز بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ سنے جی شاویز بھئی یہ گارلک کے مطلق تھوم کے مطلق تھوڑا بتائی گئے اس میں کیا اتنی خاص بات ہے بھر جی ایک مارکیٹ میں ایک نئی پروڈیکٹ ہے اور ابھی اس کے کافی ڈیمانڈ بھی ہے اور آنے والے چار پانچ سالوں میں اس کی ڈیمانڈ یہی رہی گی اور ابھی تو یہ بیچ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو مطلب کے منڈی وغیرہ اس میں نہیں آیا یہ تو ابھی کافی لوگ یہ لگا رہے ہیں اور کافی مہنگا پروڈیکٹ ہے یہ کیوں اس میں کیا اتنی خاص بات ہے پہلے دنیا نہیں کھاتی تھی کیا نہیں کھاتی تھی لیکن یہ ہے کہ وہ دیسی دھوم اور اس دھوم میں کافی ڈیفرنس ہے اور ایک تو یہ اس کی اوست بھی زیادہ ہے دیسی دھوم کے برابر مقابلے میں اور پیدوار بھی اس کی زیادہ ہے تو اس وجہ سے یہ اور دوسرہ یہ ہے کہ اس کی مطلب کے ابھی تو مارکیٹ میں نہیں آیا یہ تو ہر بندہ اس کو بیچ کے طور پر استعمال کر رہا ہے یہ کون سا دھوم کون سا ہے یہ جی جی وان ہے جی وان گارڈ لیک جو کہ این آر سی نے مطلب اس کی دریافت کی ہے پیونکاری کی ہے اس پر اور اس کے بانی جو ہیں این آر سی کے ڈاکٹر ہیں پشاور کے رہنے والے ہیں انہیں نے اس کو اجات کیا ہے اور کافی دھوم ہے اس کے اور یہ مارکیٹ میں چار پانچ سال لگ جائیں گے تو چار پانچ سالów تک اس کا ریٹ نہیں گرنے والا اس سے پہلے ہم نے یہ گھروں میں استعمال کیا ہے کے کوئی بھی نہیں کیا نہیں گھروں میں تو ابھی یہ اتنا مہنگا بیچ کوئن استعمال کر سکتا ہے نہیں بیچ کی نہیں میں ویسے یہ جو فیسیکل ہی آتا ہے جب مارکیٹ میں تو مارکیٹ میں آیا ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ ابھی تک استعمال کیا ہے کوئی نہیں کیا ابھی تو مرکیٹ میں نہیں آیا نا یہ آپ کی منڈی میں نہیں آیا گھر کے استعمال کے لیے اچھا ابھی تک یعنی کہ وہ نہیں صرف بیچ ہی کی اس کی اتنی ویلیو ہے کہ بیچ اتنا ہے اس کا اوپر جا رہا ہے ہاں اس کی یہ جو ابھی اس کی کاشت ہو رہی ہے نا اس کا بیچ جو ہے سارا ابھی کاشت میں استعمال ہو رہا ہے ابھی اس کو کھانے میں استعمال نہیں ہو رہا یہ کیونکہ کھانے میں جب اس کی پورے پاکستان میں جب اس کی کاشت ہو جائے گی نہ تقریبا 90% 80% تب جا کے یہ مرکیٹ میں آئے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر مرکیٹ میں کیا ہوتا ہے اس کا اچھا مجھے اب یہ بتایا کہ اس کا بیچ کس طرح کلو ملتا ہے اور کس طرح من ملتا ہے ابھی تو اس کا بیچ جو ابھی اس کا ریٹ جو چاہ رہا ہے یہ 17000-16000 پر پر کےجی ہے 17000-16000 پر پر کےجی بیچ مل رہا ہے اس کا ابھی اور یہ پر کےجی آپ لے کے آتے ہو جب اور یہاں پہ لگاتے ہو ٹھیک ہے تو اس میں سے کتنی فصل نکلتی ہے کتنا اس کی مقدار کتنی ہو جاتی ہے تقریباً ایک کنال پہ یہ ستر اسی کلو کاشت ہوتا ہے ایک کنال پہ ایک کنال پہ ستر اسی کلو کاشت ہوتا ہے اور اس میں سے کتنا ریزائر نکلتے ہیں اس کی اوست جو ہے نکلنے کی ایک کنال پہ اگر آپ اچھی مہند کرے تو 35 مہند نکل آتا ہے 35 مہند اچھی اس کی خدمت کی جائے تو اور اگر آپ اس کی خدمت نہ کرے پھر بھی یہ 20 مہند نارمل نکلتا ہے کتنا بتایا تھا ایک کنال پہ کتنا لگتا ہے ستر سے اسی کلو ستر سے اسی کلو لگتا ہے اور پھر 20 مہند نکلتا ہے ستر اسی کلو کتنے کا پڑتا ہے یہ ستر اسی کلو مہند اس وقت جو اچار رہا تقریباً 6 لاکھ مہند ہے 12 لاکھ رفع مہند تقریب ہوں یہ دو کنال پہ 12 لاکھ رفع مہند دو کنال میں صرف بیچ ہے دو مہند لگے گا یہ دو مہند لگے گا پھر اس کے بعد اس کو سیل کریں گے تو پھر وہ کتنے کا سیل ہوگا سیل تو دیکھیں جب یہ تیار ہوتا ہے تو پچھلے سال تو اس کا جو مطلب کہ کھڑا ہوا جو فصل تھا اس کی جو تھی نا ایک کنال کا سیل کا ریٹ یہ تقریباً سترہ لاکھ رپے سولہ لاکھ رپے کنال تھا پچھلے سال یعنی پچھلے سال اس کا مطلب ہے مرکیٹ میں یہ آیا ہوئے آپ کہہ رہے ہو کہ ابھی تک مرکیٹ پہ نہیں آیا یعنی پچھلے سال اگر نکل کے آجا ہے تو مرکیٹ میں یہ موجود ہے ہم لوگوں نے کھایا ہوئے نہیں مرکیٹ میں جس صاحب سے آپ بات کر رہے ہیں مرکیٹ میں بیچ کی طور پہ آیا ہوئے لوگ اس کو کھانے کے تک اس کی رسائی نہیں ہے آچھا آچھا کھانے تک کی رسائی نہیں صرف بیچ کی طور پہ مرکیٹ میں یہ مرکیٹ میں آیا ہے کہ لوگ اس کو بیچ کے طور پر اٹھا رہے ہیں ابھی ابھی آپ لوگوں کا یہاں پہ کتنا رقب ہے ابھی تو ہم یہ لگا رہے ہیں پانچ کنال لگا رہے ہیں یہ پانچ کنال سارا لیسن ہی لگائیں گے لیسن لگائیں گے اور باقی تو جانور کے بیچ اس کے لیے گندم وغیرہ اور جاندرہ وغیرہ یہ چیتے لگا رہے ہیں آچھا تو اس کا سیزن کب سٹارٹ ہے کب سے لگنا سٹارٹ ہوگا باقی ابھی اس کا سیزن اینڈ ہے چار پانچ جن کے اندر اندر یہ لگنا ختم ہو جائے گا تو آپ لوگوں کی ابھی جو کھیت ہے وہ سارا ہم دکھا دیں گے سکرین میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور جب آپ کاشت اس کی کریں گے تو تب بھی آپ ہمیں بلائیں گے ہم آپ کی کاشت سے لے کے اور فائنل مرلے تک انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور یہ تھی جی یہاں پہ واہ گاؤں میں میرے دوست ہیں اور ان کے یہاں پہ رکبہ بھی ہے اور یہ اسی طرح یہ لیسن یہاں پہ کاشت کریں گے اور ان کی مکمل اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے لیسن پتہ نہیں لیسن ہے کہ اس کے ریٹ اتنی اوپر جا رہے ہیں خیر جی اللہ تعالی برکت ڈالے اور ان کو فائدہ ہو بہت زیادہ میند کرتے ہیں جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پیج کو لائک فالو کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھی گا فی امان اللہ